ہلو جناب اور السلام علیکم آداب آپ تمام لوگ کو اس پروگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں ولکم کرتے ہیں شو میں میں ہوں عثمان اور آپ سن رہے ہیں ایک نیا دمید عثمان only on ریڈیو آزاد you are tuned in to ریڈیو آزاد 104.9 FM HD3 where your voice matters اور سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کس کس طرح سے کن کن زریوں سے آپ ہماری آواز سن سکتے ہیں you can simply go on to the website of ریڈیو آزاد that is ریڈیو آزاد.us لیکن ہمیں سننے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے فون میں whether it's an android or the iphone اس میں ریڈیو آزاد کی app download کرنی ہے and if you're local somewhere in Dallas Fort Worth area you can always tune into the frequency 104.9 FM HD3 اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی مختلف platforms ہیں be it facebook twitter instagram youtube وہاں پہ بھی ہم لوگ تمام اپنے information کے لیے اور updates کے لیے پائے جاتے ہیں اور check out کیجے گا mixcloud.com then search for the ریڈیو آزاد پیج اور پرانے تمام programs on demand وہاں پہ آپ کے لیے موجود ہیں اور جناب آج ایک نیا دن و دثمان کا ایک special edition ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک بہت زبردست guest موجود ہیں تو آج کے مقابل آج کے program میں مقابلہ سخت ہے اور وقت کم ہے آج کے جو مہمان ہیں ان کا تعلق academia کی دنیا سے ہے assistant professor professor at buckner university in pennsylvania اور political economics اور development economics جیسے مشکل اور پہچیدہ جو معاملات ہیں جو سبجیکٹس ہیں ان میں ان کا بہت زیادہ interest ہے تو میرے ساتھ آج اس program میں موجود ہیں ڈاکٹر شہرام ازر اور ایک بات میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے جن کا ہاتھ لوگوں کی جہب پہ ہوتا ہے بلکہ وہ ڈاکٹر ہیں جن کا ہاتھ لوگوں کے دلوں پہ اور معاشرے کی نبس پہ ہوتا ہے اور اپنے مارکسسٹ خیالات کی وجہ سے بہت جانے جاتے ہیں لیفٹ کی پولٹکس کو بہت سپورٹ کرتے ہیں اور لال بینڈ پاکستان کا ایک بہت ہی مشہور بینڈ اس میں ایک بہت عرصے تک لیڈ ووکلس کے طور پہ انہوں نے اپنے فرائض سر انجام دی ہیں سو شہرام ازر السلام علیکم اور خوش آمدید السلام علیکم اسمان اور بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے یہاں مدعو کرنے کا دعوت دینے کا اور یہ موقع فراہم کرنے کا کہ آپ سے اور آپ کے لسنرز سے باتچیت کی جا سکے بلکل بلکل بہت شکریہ لکنگ فورٹ اس دسکشن اور اس سے پہلے کہ میں آپ کے مزید کردنشلز بیان کروں میرا خیال ہے جب آپ سے سوال پوچھیں گے آپ کی باتیں سنیں گے تو لوگ خود مجبور ہوں گے تاکہ اور آن لائن جائیں گے وہ آپ کے بارے میں آپ کا پی ایچ ڈی تھیسٹ سے لے کہ آپ کے جو ٹویٹس ہیں سب کچھ ان کو مل سکے گا تو سب سے پہلے میں بات کا آغاز یہی کروں گا کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں which is for the most part it's a unipolar world پوسٹ سوویٹ ایرا میں رہ رہے ہیں تو آج کے دور میں رائٹ ونگ پولیٹکس اور ویسٹ ونگ جو پولیٹکس ہے especially in context of ساؤت ایجیا and specifically پاکستان وہ آج کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے بہت آپ نے مشکل اور پیچگہ سوال صحیح آغاز کی ہے اور آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ 1991 کے بعد ہم ایک مخصوص قسم کے تاریخی پہرائے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جس طرح آپ نے جو لفظ استعمال کیا unipolar world وہ بھی بس سے increasingly اب چائنہ کے رائز کے ساتھ شاید بہت چینج ہوتا جائے لیکن جو ایک اس کے ساتھ ایک associated پورا ایک problem ہمیں نظر آتا ہے اس unipolar world کے ساتھ وہ یہ کہ اگر آپ دیکھیں world war 2 کے بعد سے لے کے 1991 تک تو مختلف قسم کے سسٹمز موجوج تھے دنیا میں اور لوگوں کے پاس کافی ساری options تھیں مخصوص in particular میں جس perspective سے بات کر رہا ہوں وہ third world countries کا perspective ہے کہ third world countries کے پاس different قسم کے development کے paths تھے ترقی کرنے کے different رستے تھے کیونکہ آپ غور کریں نا تو ہم جن ممالک سے ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افریقہ وغیرہ کے ممالک جتنے بھی ہیں لاتینی امریکہ یہ باقی ممالک سے مختلف ہیں یہ انگلنڈ فرانس سپین ڈینمارک ہولنڈ سے تاریخی اعتبار سے مختلف ہیں کہ ہم colonized لوگ ہیں ہم غلام لوگ ہیں ہم لوگوں نے 200 سال جو ہے سرمایہ داری نظام کے اندر غلامی کاٹی ہے ہمارے ریسورسز جو ہیں وہ چوری کر کے دنیا بھر میں دوسرے ملکوں کی ترقی میں لگائے گئے ہیں right right انڈونیشیا کی جو ترقی ہے انڈونیشیا کی جو غربت ہے اس کا تعلق ہولنڈ کی امارت کے ساتھ ہے انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کی غربت کا تعلق انگلینڈ کی امارت کے ساتھ ہے تو مختلف رستے موجود تھے 1944 45 46 47 جب ہم آزاد ہوئے سوپ اور وہ رستے موجود رہے 1991 تک مختلف رستے موجود تھے آپ کے پاس development نیو لبرلزم کے دور میں غریب ممالک کے لیے جو ہے وہ بہت کم رستے رہ گئے ہیں ترقی کرنے کے آگے بڑھنے کے تو کئی معنوں میں جو ہے اس کا بہت نقصان ہوا ہے اس کا بہت سخت نقصان ہوا ہے کہ اب غریب ممالک جو ہیں وہ کسی طریقے سے بھی اپنی کوئی independent path pursue نہیں کر سکتے پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ہر تین چار سال کے بعد ہمیں دوبارہ IMF کے پاس جانا پڑتا ہے ہر تین چار سال کے بعد ہمیں اور مقروض ہونا پڑتا ہے اور کوئی بھی انسان جو کہ ذریعی شعور آدمی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ جب آپ کسی سے کرزہ لیتے ہیں جب آپ مقروض ہوتے ہیں جب آپ ڈیٹ میں ہوتے ہیں تو آپ کی سوورینٹی سب سے پہلی اس کی جو ہے وہ وکٹم بنتی ہے آپ آزاد آپ کے تو ریڈیو کا نام بھی ریڈیو آزاد ہے تو آزادی سے آپ خود مختاری سے سر اٹھا کے کمیونٹی آف نیشنز میں نہیں پھر سکتے کیونکہ آپ جو ہیں ایک طرح سے آج مقروض ہیں اور کرزوں کی غلامی میں پھسے ہوئے ہیں جو لیفٹ اور رائٹ کی دسٹنکشن تھی جو گلوبل سکیل پہ موجود تھی اس کا بڑا فائدہ بھی تھا غریب ممالک کو ایک زمانے میں جو آج کے زمانے میں نہیں ہے لیکن جیسے ایک آلٹرنیٹیو جو ہے سپیشلی مخصوص طور پر پاکستان جیسے ملک کے لیے جس کی چائنا ایک نیبرنگ کنٹری ہے اس کے لیے کچھ نئے رستے بھی کھل رہے ہیں کیونکہ کیا پتا اس میں سے کوئی پاکستان میں جب بھی کیونکہ جو لیفٹ اور رائٹ کی پولیٹک سے خاص طرح پہ پاکستان کے اندر یہ فیفٹیز سکسٹیز اور سیونٹیز سکسٹو کافی اس میں کیا کہنے چھے کی جان تھی اور آپ کو نظر آتی تھی لیکن نائنٹیز کے آنورڈ جس طرح آپ نے خود بتایا تو ہم میں سے بہت سے لوگ جائیں وہ اسی ایرہ میں پیدا ہوئے انہوں نے سیاست کو دیکھا میں جب بھی رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ کا نام سنتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان دو چیزوں میں بائی دیفینیشن ایک بہت زیادہ گیپ آیا جاتا ہے حالانکہ گو کہ یہ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے لیکن وہ ٹرکل ڈاؤن ہوتے ہمارے گھروں تک اور ہمارے آپس کے جو ریلیشنشپ ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں پہ ڈیمیج ضرور کرتی ہے تو دو یو تنگ کہ ان دونوں کو قریب لانے کے لیے رائٹ اور ونگ کی دسٹنگوش کو تھوڑا سا ختم کرنے کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے یا یہ ایسے ہی رہے تو بہتر ہے یعنی بہت آپ نے خوبصورت بات کی وہ بہادر شاہ زفر کا شعر ہے نا کہ دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے مقصد جو ہے دیکھیں میرا تو ہمیشہ میں ہر جگہ یہی بات کرتا ہوں کہ ہمارا بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے آپ نے بھی اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہوگا کہ ہم سیم لفظ یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا مطلب اس لفظ سے بلکل مختلف ہوتا ہے بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم سرمایہ داری لفظ استعمال کریں گے سوشلزم لفظ استعمال کریں گے یہ بڑے بڑے موٹے لفظ ہیں جن کے پیچھے ہم اکتنا سے چھپتے ہیں اور اس سے ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں جو کومنیلٹیز ہیں جیسے دیکھیں ہمارے دین میں بھی ہمیں یہی مشورہ دیا گیا ہے ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ کم تو کومن ٹرمز بڈ پیپل ایسی طرحوں پہ بات کریں جس میں جو ہے کومنیلٹیز ڈھونڈے لوگوں میں تو میرا خیال میں جس طرح آپ نے بلکل صحیح بات کی کہ یہ جو ہے ایڈیولوجیکل جب آپ بلکل سیمنٹڈ ہو جاتے ہیں اپنی پوزیشن میں اور آپ کا مقصد صرف اگلے کی تزہیق کرنا ہے نہ کہ جو ہے فلاح کی بات کرنا محبت کی آشتی کی بات کرنا اس سے بڑے سارے پرابلمز کریئٹ ہوتے ہیں تو یہ جو خیال ہے نا کہ جی میں ایک بقسے میں بند ہوں جس کا نام ہے لیفٹ اور ایک اور انسان جو ہے ایک اور بقسے میں بند ہے جس کا نام ہے رائٹ یہ جو ہے کمیونیکیشن کے اندر ایک بیریئر کرتا ہے in contrast i would argue کہ ایک بہتر طریقہ ایک زیادہ سودھمند کیونکہ گول کیا ہے گول اگر ہم سٹارٹ کریں وہ یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ ایک ایسی دنیا اور لہٰذا ایک ایسا ملک اور ایک ایسا معاشرہ اور ایسی فیملیز کریئٹ کی جائیں جن میں حارمونی ہو جن میں حرمونیس ریلیشنشپز جس میں پیس ہو جس میں کانفلیکٹ کم ہو بنیادی انسان کے جو مسائل ہیں دنیا بھر میں اور پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں ان مسائل کی اوپر اگر آپ اپنا فوکس لے کے آئے ہیں آپ عدل کی اوپر اپنا فوکس لے کے آئے ہیں آپ یہ کہیں کہ ہم نے ایک ایسا ایک ایسی دنیا قائم کرنی ہے جس میں گلوبل پیس ہو سکے ہنگر میل نیوٹرشن اور ڈیزیز ختم ہو سکے لیفٹ رائٹ کا ایک منٹ کے لیے مسئلہ چھوڑیں اس کی اوپر بات کریں کہ لوجیکل اور ریشنل کیسے ہم ان مسائل کا حل کر سکتے ہیں تو یہ گیپ دلوں کی الجن بڑھتی رہیں اگر کچھ مجھورے باہم نہ ہو گئے اس میں بات چیت ہونی ضروری ہے اور ریسپیکٹ فولی ہونی ضروری ہے اس میں تمیز سے پیار محبت سے آپ ہمارے بزرگان کو دیکھیں وہ کس طرح سے بات چیت اپنی کرتے تھے کہ بھئی آپ کے جو دشمن بھی ہیں آپ کے جو ایڈیلوجیکل اپونٹس بھی ہیں وہ بھی جب آپ کی بات سنن تو کہیں چلو ٹھیک ہے میں اس کی طریقے کار سے ڈسگری طریقت سے ڈسگری کرتا ہوں لیکن جو منزل ہے وہ سب کی ایک ہے منزل پہ اگریمنٹ لے کے آئے سب سے پہلے اور then you work your way backwards and you will learn a lot from every kind of people right جو جو اپنے آپ کو رائیٹ ونگ کہتے ہیں ان سے کچھ اچھی چیزیں سیکھ سکتے ہیں جو لیفٹ کے لوگ ہیں ان سے بھی بہت ساری خوبصورت چیزیں سیکھی جا سکتے ہیں اور اس طرح سے ایک ڈسکورس اور ڈسکشن اور ڈائلوگ کے ذریعے we can arrive to some common conclusions right that's the way i look at it at the least now that's great اور اقبال کے بھی شیر ہے اس کے اقبس رہے کہ پیغام سکون پہنچا بھی گئی دل محفل کا ترپا بھی گئی تو بات بھی پہنچ گئی اور پردہ بھی رہ گیا اور تحکیر اور تحصیق کا جو element ہے وہ بھی بہت حد تک منس ہو گیا لیکن میں پوچھوں گا کہ پاکستان میں politics ہوئی ہے اسپیشلی نائنٹیز کے اندر جو آنا جانا وجہ چلتا رہا اور اس کے بعد جو رائٹ اور لیفٹ کی سیاست تھی پہلے اس کے باد اس نے شکل دی مفاہمت پرستی کی اور مفاد پرستی کی اور شخصیت پسندی کی بہت حد تک تو یہ آیا کہ اس ان گلوبل چینجز کا اثر تھا جو کہ پاکستان میں ٹرکل ڈاؤن ہوئی ہے یہ بس یہاں کی کوئی انڈجنس کوئی لوکل پیداوار دی ہے دونوں باتیں ہیں اس میں دیکھیں کچھ تو 1990 کے بعد سوویٹ انڈین کے ٹوٹنے سے اور سوشل اس بلوک کے ٹوٹنے سے کچھ تو ڈیکلائن ہوا ہے نظریاتی سیاست کا اور جب نظریات اور خیالات اور کیونکہ جب نظریات اور خیالات ہوتے ہیں تو لوگ کتابیں بھی پڑھتے ہیں لوگ فلسفہ کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے بھی علامہ اقبال کا ذکر کیا ان کے اندر فلسفہ ہے فیض میں فلسفہ ہے جالب میں فلسفہ ہے پوری دنیا میں آپ کو ہر ٹریڈیشن کے مطابق اس میں فلوسفی نظر آئیں گی تو جب پولٹیکل فلوسفی ختم ہوگی تو اس کو ریپلیس کیا تو وہ جو آپ اگر گوھر کریں سکسٹی سیونٹی میں رائٹ اور لیفت دونوں کے اندر ایسے نظریاتی اور کمیٹڈ قسم کے لوگ ہوتے تھے جو کے اور ان کی آپ میں بڑی ریلیشن شپس بھی تھیں بائی دو وی ایک دوسری کی ریس ریس کرتے تھے تو جب پورا ٹریڈیشن ختم ہوا اور اس میں جس آپ نے کہ کچھ تو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں کچھ تو گلوبل سکیل پہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ ہر ملک میں اس طرح کا زوال لے گا ہے ہمارے ہاں پھر وہ اور بھی زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے کیونکہ لیک جو آئیڈیا ہے جس طرح اگر گوھر کریں تو کیا ہے پھر صاحب کا میں انٹرویو سن رہا تھا انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ جب بریٹیش جا رہے تھے تو انہوں نے ہمیں کیا دیا تھا انہوں نے نے کہ ہم تمہیں آزادی دے رہے اس کا مطلب ہے اس کا چھن گئی تو پھر جو ہے پھر تو غلامی کے دور میں اور آج کے دور میں کوئی فرق نہیں بچا یہ بڑی پیوٹل بات ہے یہ کوئی ایکسٹرنل کسیم کی بات نہیں ہے this is not peripheral to the discussion this is central to the discussion کہ democracy ایک process کا نام ہے ان در overtime ایک تثیر کے عمل سے جو self interested اور اس طرح کی ruling کو الیشن ہیں وہ خود جو ہی سفٹ آؤٹ ہوتی جائیں گی لیکن ہمارے ہاں unfortunately آپ کے سامنے ہی ہے اتنی volatility ہے political volatility ہے کہ وہ process کبھی چلنے نہیں دیا گیا اور ایسے لوگوں کو جو آگے لیا گیا جو مفاد پرست ہیں جو ملک کی اور سماج کی اور لوگوں کے لیے ان کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے جو موڈرن capitalism ہے جو سرمایہ در نظام ہے پوری دنیا میں اس وقت بہت تک وہ لاغ ہو ہے اس سے پیچھے ہٹنے کی بات ہے دور ہٹ ہے تو ایک تو میں جو مستقبل ہے دنیا کے اندر اور اگر میں بات کروں گا ساؤت ازیا پاکستان کی وہاں پہ آپ کو کیسے لگتا ہے اور پھر جو اپنی پرابلم ہے وہ کہتے نا کہ capitalism جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے جیسے technology advance ہوتی ہے ویسے 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 کو replace کرتے اور پھر اگر لوگ نہیں بچیں گے اگر سارے کام رو بوٹس کر رہے ہیں تو ان کے پاس پیسے نہیں ہے کہ گوڈز اور سرویسز وغیرہ خرید سکے تو یہ جو جس کے اندر بنیادی طور پہ دو چیزیں ہیں نمبر ون یہ کہ ایک ایسا نظام ہے جس میں ویج لیبر کے ذریعے production ہوتی ہے مطلب یہ کہ جو پیدا کار ہے جو ورکرز ہیں جو آؤٹپوٹ پیدا کرتے ہیں وہ چیزیں میں نے کپڑے پینے ہوئے ہیں میں بھی کپیوٹر کے ذریعے آپ سے بات کر رہا ہوں گاڑی کے وقت ہم سفر کرتے ہیں یہ تمام چیزیں ہیومن لیبر سے پیدا ہوتی چانے ہیں دو ایڈنٹیٹیز ہیں ہر انسان کی آپ کی میری جتنے لوگ کو ہم جانتے ہیں ان سب کی دو ایڈنٹیٹیز ہیں ایک ایڈنٹیٹی ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں کوئی نہ کوئی مزدوری کرتے ہیں اس کے ہمیں سیلری ملتی ہے 99% لوگ کی یہ ہماری پہلی ایڈنٹیٹی ہے دوسری ایڈنٹیٹی ہماری ہم سارے کنزیومر ہیں ہم چیزیں خریدتے ہیں جو ہمیں تنخواہ ملتی ہے اس سے جا کے چیزیں خرید ہیں رائیٹ ایڈنٹیٹیز ہمیں ان دو ایڈنٹیٹیز پر reduce کرتا رہتا ہے اس لئے آپ غور کریں یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے آپ کبھی کسی سے ملتے ہیں سارے 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 پہ سارے سارے پہلے سوال آپ یہ ہوتا ہے آپ کرتے ہیں یہ سوال ہے یہ ایڈنٹیٹی آپ اس سے پوچھ رہے ہیں آپ مزدوری کیا کرتے ہیں بسکل anyway to cut long story short یہ دو identities ہیں جس پہ ہم reduce ہوتے جا رہے ہیں as consumers and as workers right اب step two پہ چلتے ہیں وہ یہ کہ capitalism as an economic system کیونکہ اس میں competitive tendencies ہیں progressive tendencies ہیں کئی ساری تو وہ technology کو ہر generation میں advance کرتا رہتا ہے right آپ 300 سال پہلے کی technology technology کو دیکھیں آج کو دیکھیں 20 سال پرانی technology کو دیکھیں technology continuously advance ہوتی ہے لیکن technology بہت خوبصورت چیز ہے زندگی آسان کرتی ہے ہم سب کی بہت زبردست چیز ہے لیکن capitalism کے within کیونکہ ہم نے دو چیزوں کی wage labor اور commodity production یعنی کہ ہماری consumer کی identity اور worker کی identity کے ساتھ وہ لے کے چل رہا ہے تو اس میں over time آپ notice کریں تو technology کی development سے کیا ہوگا کہ worker جو ہے وہ replace ہوگا with machines right اب اس میں سے logical conclusion ان دو باتوں سے کیا نکلتا ہے کہ جب worker replace ہوگا by machines when technology replaces labor power what happens لوگ جو ہیں وہ اپنی jobs lose کرتے unemployment بڑھتی ہے معاشرے میں right اب یہ contradiction کتنی مزیدار آپ دیکھیں اس میں سے نظر آتی ہے کہ جیسے جیسے workers کی jobs lose ہو رہی ہیں سرمایہ داری چیزیں تو بہت پیدا کر رہی ہے کیونکہ technology advance ہو اس کی extreme form پر reduce کریں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ایسا world imagine کریں جس میں artificial intelligence robots یہ سب کچھ produce کر رہے ہیں تو ایسے world میں اشیاں تو بن رہی ہیں چیزیں تو بن رہی ہیں goods and services تو 10-15 سال کے بعد ایک miserable قسم کے economic crisis میں جلا جاتا ہے اب آپ غور کریں US کے اندر مثال کے طور پر جس دنیا کے سب سی ایڈوانس capitalist economy ہے اس کے اندر 1970 سے لے کے آج تک 1970 سے 2021 تک ریل wages ریل wages کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھے تنخواہ مل رہی ہے اس کے عوض جو میں چیزیں خریدتا ہوں وہ ریل wages جنرل population کے لیے نہیں بڑھیں ریل wage آج US میں اتنی ہی ہے جتنی 1970 میں تھی اب امیجن کریں wage constant ہو چکی ہے جو مزدور کو ملتا تھا اس کے عوض جو وہ بناتا ہے وہ constant ہو چک ہے لیکن جو وہ بنا رہا ہے productivity کی terms میں وہ increase ہوتا جا رہا ہے تو وہ چیزیں خرید نہیں پا رہا تو انسان کیا کریں گے پہلے تو یہ ہوگا جو کہ ہوا امریکہ میں کہ آپ اپنے گھر کے زیادہ نوکری کریں گے تیسری نوکری کریں گے بغیر بغیر اگر اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا تو انسان کیا کرے گا کوئی بھی غیرت مند انسان جو کرے جو امریکہ کی working class نے اس کی working class نے کیا وہ قرضے لیں گے وہ ڈیٹ لیں گے US کے اندر جو ہاؤسولڈ ڈیٹ ہے 2007 میں پیک پہ جب اکنامک کرائیس سے ذرا سا پہلے 210% of ہاؤسولڈ انکم آپ جو چیزیں اخراج آپ ہر چیز بورو کر رہے ہیں آپ کے بچے جو ہیں بوروڈ منی پہ گاڑی ہے بوروڈ منی پہ گھر ہے ڈیٹ 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 گریڈ یا کوئی برائی کی مورل پرابلم نہیں ہے یہ اس کی لوجک کے اندر روٹی ہے کہ it is a system that is crisis prone it leads to economic crises اور جب crisis ہوتا ہے جیسا کہ 2008 میں ہوا ہم آج تک اس سے ریکوور نہیں کی پوری دنیا کی world economy سپرفیشل changes آتی رہتی ہیں stock market اوپر نیچے رہتی لیکن اس کا تعلق عام آدمی کی زندگی سے نہیں ہے تو آپ imagine کریں کہ کس قسم کی فرد کی level پر جب اگر اتنا unstable economic system ہوگا اس کا human thought پہ human psychology پہ کیا impact ہوگا انسان ایسے معاشرے میں anxious ہوگا ڈپریسٹ ہوگا غصے میں ہوگا violent ہوگا angry ہوگا یہ سارے problems جو ہیں لگ ایسے رہا ہوگا ہمیں ہم اردگرد لوگوں کو دیکھیں گے ہم کہیں گے کیا عجیب behavior ہے اس انسان کا کیوں یہ اتنا عجیب طریقے طریقے سے behave رہے لیکن آپ اس کے پیچھے جو یہ economic system کا جبر ہے اس کو نہیں دیکھ رہے یہ تو ہوگیا global scale پہ پاکستان جیسے ملک جو کہ ایک جیسے میں نے پہلے کہا اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے یہ تاریخی حادثہ مانے بغیر کہ ہم غلام لوگ ہیں ہم اس ممالک ہیں جو مجورٹی ہے دنیا کی اس کے لئے تو یہ اور بھی زیادہ پرابلم ہے کہ ہم پہلے ہی نہیں کر سکے کیونکہ ہماری جو پوری جو economy ہے وہ دوسرے لوگوں کی ترقی میں لگی ہوئی تھی اب جب capitalism jobs بھی نہیں create کرنا چاہتا ہمارے لئے جو پہلے علام کو تھوڑی بہت ٹکڑے پھینکے جاتے تھے اب وہ ٹکڑے بھی نہیں پھینکے جائیں گے تو کیا ہوگا آپ دیکھیں پاکستان میں بچے جو ہیں وہ computer science کی ڈگری لے کے engineering کی ڈگری لے کے جناب economics میں business schools سے پڑھ کے مہنگی ڈگری ہیں ماں باپ جو ہیں مشکل سے جو ہے وہ کرتے ہیں right educate کرتے ہیں وہ unemployed پھر رہے ہیں وہ Uber چلا رہے ہیں وہ کریم چلا رہے ہیں یہ جو ہے ایک systemic issue ہے تو میں یہ اس لئے کسی moral یا ethical commitment وہ بھی ہے کسی ethical commitment کی سے نہیں کہہ رہا کہ capitalism کے beyond جانے کی ضرورت ہے میں اس لئے کہ capitalism work نہیں کر رہا ہمارے لئے it's not working it's not generating jobs for people اگر بنیادی چیز جو انسان کی requirement ہے روٹی پانی بجلی گیس وہ آپ کو نہیں مل رہی ایک نظام کے ذریعے تو یہ کلیے 99% population کلی it is miserable failure سمان میں آپ کو بتاؤ کہ ایک statistic جس سے آپ mind boggling statistic ہے کہ پچھلے 20 سال میں یہ جو کاروائی ہوئی ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کیا کہ technology بڑی productivity بڑی profits بڑے مزدوروں کو ٹکے یا کچھ اس میں سے نہیں ملا نتیجے میں جو آج ہم جس world میں رہتے ہیں اس کے اندر inequality کا یہ level ہے کہ جو دنیا کے 85 richest انسان ہے 85 میں کمرے میں ان کو ایک hall میں بھر سکتا ہوں the world's 85 richest individuals have more wealth than half the world's population 85 richest لوگوں کے پاس اتنی income اور wealth ہے جتنی عادی دنیا کی آبادی 3.5 billion لوگوں کے پاس نہیں ہے اگر یہ ایک ethical اور rational اور progressive system ہے مجھے نہیں پتا کہ failure کا کیا مطلب ہوتا ہے اچھا میں یہ پوچھوں گا کہ اگر آپ پچھلے پانچ دس سال کو اٹھا کے دیکھیں جو آپ دنیا سیاست میں واضح ایک shift نظر آتا ہے کہ انڈیا ہو گیا اگر آپ US کی politics کو دیکھیں even central یورپ کے بہت سے ممالک ہنگری آسٹری وغیرہ تو یہ آپ کو ایک political right wing کی طرف جاتے ورہ نظر آتا ہے ایک the question is کہ politically یہ جا رہے ہیں اس طرف ان کے اندر ایک tilt نظر آ رہے ہیں تو economically بھی ان کے اندر shift آتا نظر آ رہے ہیں یا نہیں دیکھیں exactly میرے نظر میں یہ دونوں چیزیں سیاست اور معیشت politics اور economics یہ connected ہیں اس جس field کو پریکٹس کرتا ہوں اس کا نام ہے political economy یہ arbitrary distinctions ہم نے بنائی نہیں آپ اور کریں آپ ان کو actually distinguish کر نہیں سکتے ہیں what is economic is political what is political is economic but coming back to your question absolutely یار دیکھیں جب سے یہ economic crisis ہوا ہے 2007 8 کا اور اس کی بڑی مخصوص وجوہات ہیں اگر آپ اور کریں یہ working class پوری دنیا کی جو ہے اس کے اوپر ایک assault ہے neoliberalism ویسٹ کے workers جو ہیں ان کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی اگر آپ غور کریں کہ ان کی jobs جو ہیں وہ export کر دی گئیں third world countries increasingly 1970 سے جو capitalists تھے امیر ممالک کے انہوں نے کہا یہ بڑا مزیدار سسٹم بن سکتا ہے بجائے اس کے ہم امریکہ کے worker کو 15 ڈالر per hour دو اس کو hire کریں ہم چین کے بنگلہ دیش کے بیتنام کے کمبوڈیا کے workers کو جو 15 ڈالر میں پورا سال کام کراتے رہیں جو گوڑ کریں ہوا کیا کہ جو ویسٹ کے workers ہیں امریکہ کی جو ورکنگ کلاس ہے انگلنڈ کی جو ورکنگ کلاس ہے ان کے جو تھرڈ ورل کے کنٹری کے workers ہیں ان کی بھی بہت یشنی لگی وی اس سارے چکر میں آپ اور کریں جی جس قسم کی انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کہ جس طرح سے محول کی آلودگی جو ہے آج چائنہ میں بنگلہ دیش میں پاکستان انڈیا میں ہے وہ کبھی تاریخ میں لیکن وہاں پر آپ دیکھیں جی کبھی رانہ پلازا کا ایونٹ ہوا اس میں ہزاروں ورکرز جو ہیں وہ جل گئے سیمنٹ کے نیچے دب گئے بچارے ہیں جی کول کے ورکرز ہیں ان کی آپ لائیف ایکسپیکٹنسی دیکھیں تینتیس چالیس سال کی عمر میں وہ ایسا لگ رہا ہوتا فیض صاحب نے کہا جو بگڑے تو ایک دوسرے سے لڑا دو ذرا ایک روٹی کا ٹکڑا دکھا دو یہ والا کام ہے اس میں کہ جناب نفرت کی بنیاد پہ آپ امریکہ کے ورکر کو یہ کہیں تیری غربت کی وجہ جو ہے وہ چین کے ورکر کو جوبیں مل گئیں بنگلہ دیش کے ورکر کی جو ایک سپلوائٹیشن ہے اس کا غصہ آپ امریکہ کے ورکر پہ یا انگلینڈ کے ورکر پہ اتار دیں ایک دوسرے سے ان کو لڑاتے رہو تاکہ آپ کے منافع چلتے رہیں یہ سسٹم کی logic ہمیں ایز ایز سپیشی سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی جو 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 تک ہم نہیں لے کے آئیں گے پرابلم سال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک گلوبل اکنومک سسٹم ہے نمبر وان نمبر ٹو جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا کی یہ رائٹ ونگ کی جو پوپیول قسم کی ایک بھی چینی لیں گے تو جو اینگر ہوگی وہ جو غصہ ہوگا جو غم ہوگا جو انگزائیٹی ہوگی وہ کس طرف نکلے گی وہ نکلے گی ہیٹریڈ میں فیشزم کا رائز جو ہمیشہ وہ کسی نہ کسی کرائیس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے جرمنی میں فیشزم رائز ہوا تھا اس کا تعلق دائریکلی ورلڈ سسٹم کے اندر جو گریٹ ڈپریشن تھا اس کے ساتھ تھا جب لوگوں میں انیمپلوئیمنٹ اور انگر اور انگزائیٹی بڑھے گی تو اس وقت آپ لوگوں کو جو ہے یہ نہیں بتا سکتے کہ بیٹا جو ہے پیس فل اور اس طرح کی باتیں کرو لوگوں میں ایک اینگر رائز کرے گا اور کریں جو ایو ایس کے اندر جو پریزیڈنسی تھی دو ہزار سولان کی اس کا سلوگن کیا تھا make امریکہ great again اس کے اندر امپلیسٹ کیا ہے کہ اپ گریٹ نہیں رہے یہ اس میں امپلیسٹ ہے نا پہلے گریٹ تھی اپگریٹ نہیں تو وہ ایک عام آدمی کے ساتھ ریزنیٹ کیوں کیا اتنے سارے ملین آف وائٹ ورکن کلاس جو ہیں کیوں انہیں جا کے اس طرح کی پارٹی کے ساتھ ووٹ کیا بریٹن میں آپ دیکھ لیں بریکزٹ کی جو پوری موومنٹ تھی جو ہیٹ پر بیسٹ تھی اس کا کیا سلوگان تھا کہ اپنا ملک واپس لے لو کس سے واپس لے لو یعنی کہ جو رائی ونگ کے نیشنل ایلیمنٹ ہیں وہ اس پوپولر سینٹیمنٹ کو اپیل کرتی ہیں اور اس وجہ سے عوام ان کے طرف کھچتی جلی جاتی ہے absolutely they play on hate نفرت کے اوپر سے سب کو چھین لیا گیا تو کوئی immediate solution چاہیے جرمنی میں کیا ہوا اتنے سارے خوبصورت اچھے پیارے لوگوں نے کیوں جا کے اس طرح کی ایک violent قسم کی movement اور نفرت انگیز قسم کی leadership کو جا کے vote ڈالے کیونکہ وہ humiliated تھے جب آپ کسی انسان کو humiliate کریں گے تو اس کے اندر جو ہے ہیٹ کا اور وائلنس کا ailment بڑھ جائے گا کسی آپ psychologist سے پوچھیں وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ وائلنس کے پیچھے کچھ forces ہوتی ہیں انگر کے پیچھے کچھ structural forces ہیں وہ پوری کی پوری جو چیز تھی وہ capture کی right wing کی hateful nationalist قسم کی ideas نہیں کیوں دیکھیں کہ nationalism جو ہے نا یہ forward looking نہیں ہوتا یہ backward looking ہوتا ہے ایک ماضی تھا جس میں ہم عظیم تھے اس کو واپس لے آنا ہے it's backward looking it's not forward looking کہ چلو کوئی win ability ہونی چاہی تاکہ وہ اپنے profits کا اور اپنے revenues کا وہ بہتر فیصلہ کر سکے سو اگر اس کو نیٹشل میں بیان کر سکیں کہ وہ فلسفہ اور وہ نظریہ کیا ہے اور آپ کو اس کا کیا مستقبل نظر آتا ہے بلکل دیکھیں دو باتیں اس میں میں کرنا چاہوں گا پہلے تو یہ مارکس کا جو کرٹیسزم ہے مارکسزم ایک جو ہے ایک فارم آف گورمنٹ کا نام نہیں ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حکومت کو چلانے کا نظام کا نام ہے اور اس کی ریزن ہیں کہ بیسویں صدی میں لوگوں نے کچھ ایکسپیرمنٹ کو دیکھتے ہوئے یہ جنرلائز کر دیا کہ یہ ایک فارم آف گورمنٹ ہے اس طرح مارکسزم ایک پولٹیکل اور اکنومک تجزیہ ہے کہ سرمایہ داری نظام چلتا کیسے ہے مارکس کی کتاب تھی اس کا نام تھا capital یعنی اس نے نام کی جو لفظ کرتے ہیں یہ مارکس نے دیا ہے اس سسٹم کو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے ایسا سسٹم جس کے اندر جو ورکرز کی کمیونٹی ہے جو مزدور نائن ٹو فائی منڈ ٹو فرائی اپنے نروز اور مسلز کا استعمال کر اشیا بناتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو پروفٹس جنرائیٹ ہوتے ہیں ان پروفٹس کے بارے میں فیصلے کون کرتا ہے بڑی سمپل سی بات ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کسی نے اگر زندگی میں ایک دن کی بھی نوکری کی ہے تو اس کو یہ بات پتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کام کرنے کے بیس ہزار روپے پچاس ہزار روپے ملتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک مہینے کے اندر آپ نے سرمایہ دار کے لیے پچاس ہزار سے زیادہ بنانا ہے اگر آپ اس سے زیادہ نہیں بنائیں گے تو سرمایہ ہزار کا کوئی منافعہ نہیں ہوگا اور وہ جمہوریت مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے آپ اور میں منڈے ٹو فرائیڈے نائن ٹو فائیو کام پہ جاتے ہیں اشیاء بناتے ہیں کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم مہینے میں ایک دفاع سال میں ایک دفاع ان ایڈیشن تو ڈو منڈے ٹو فرائیڈ نائن ٹو ہم ایک دفاع ایک کمیونٹی کی ایک دماؤکرسی کی طرح بیٹھ کی یہ بھی فیصلے کر لیں کہ یہ ورک پلیس دماؤکرسی ہے کیونکہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مارکسزم جو ہے وہ آف شوٹ ہے دماؤکرسی کی تھوٹ کا مارکس یہ آ رہا ہوں تو وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے اس دروازے پہ وہاں پہ بھی ہوتی ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ورکپلیس اتنی ڈکٹیٹیٹوریل ہو وہاں پہ اتنی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو اور دنیا جو ہے وہ ڈیموکرائٹک ہو سلوشن اچھا پہ آنفورچنیٹ بدکسمتی کیا ہوئی ہے مارکسزم کے ساتھ بدکسمتی یہ ہوئی ہے کہ بیسویں صدی میں جو ایکسپیرمنٹس ہوئے ہیں اس میں بڑی ساری اچیویمنٹس اپنی جگہ ایڈکیشن ہیلتھ وغیرہ میں ایکوانومی میں بھی وہاں پہ کیا ہوا ہے کہ لوگوں نے یہ سلوشن دیا کہ یار اچھا اس طرح کرتے ہیں کہ پرائیویٹ کیپٹلسٹ کو ہٹا کے ریاست سے سارا کچھ کرانا شروع کر دو کہ بھی آپ کے گھر کی ٹوٹی بھی خراب ہے تو وہ ایک بیوروکرائٹ آکے ٹھیک کر رہا ہے آپ کے کوئی مسئلے ہیں گاڑی بھی جو ہے ریاست نے بنانی ہے جو ہے کپڑے بھی ریاست نے بنانی ہے بریڈ بھی ریاست نے بنانی ہے جو جو ڈیبیٹ رہی ہے بیسویں صدی میں وہ یہ رہی ہے کہ جی پرائیویٹ ورسس سٹیٹ یہ ڈیبیٹ ہے آج بھی آپ غور کریں بدقسمتی سے یہی ڈیبیٹ چال رہی ہے آپ کے سڑک پہ کہیں پوچھیں کہ یار سوشلزم سے کیا مراد ہے وہ کہے گا کہ یار ایسا سسٹم جس میں ریاست سارا کچھ کرتی ہے جبکہ اب جو ریکنشن اور ریلائزیشن لوگوں میں آ رہی ہے جو لوگوں نے ری وزیٹ کیا مارکس کو تو انہوں نے کہا مارکس نے تو ریاست کا ذکر نہیں کیا کہیں پہ مارکس نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ ریاست سارا کچھ کرے مارکس کا تو کرٹسزم وہ تھا جو میں نے آپ کو پہلے بیان کیا کہ ایسا ہی اس اگنسٹ ایکسپلویٹیشن جو مینس سمتھنگ ویڈی سپیسیفک کوئی بھی نظام استحصالی ہے جس کے اندر پیدا کرنے والے اور پیداوار کے بارے میں فیصلہ کرنے والوں میں تفریق ہو وہ جو ہے استحصالی نظام ہے چاہے وہ غلامی ہو چاہے وہ فیوڈلزم ہو چاہے وہ ایک ایسا نظام ہو جس میں بیروکرات سارا کچھ کر رہے ہیں ریاست سارا کچھ کر رہی ہے بیسویں صدی سوشلزم نے یہ بات ریکنائز نہیں کی اور ایک نئی قسم کی پیدا کر دی جو کہ آج روس کے سارے بلینئرز ہیں بائی دو بے that is a fundamentally flawed way of doing مارکسین انیلیسیس اس کے برعکس پانچ لائن صرف جو پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جو ریکنشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا نظام کی طرف جانا ہے جس کو کہتے ہیں workers cooperatives workers cooperative یہ ایک ایسی فرم ہے یہ پوری دنیا میں آج بھی موجود ہیں یہ کوئی ایسا خیال نہیں ہے جو ہمیں کہیں سے import کر کے لانا ہے سپین کی sixth largest جو corporation ہے global multinational company ہے mondragon وہ ایک worker cooperative ہے وہ ایک ایسا فرم ہے جس ایسی فرم کا نام ہے جس میں workers جو کام کرتے ہیں وہ ہی خود profits کے بارے میں بھی فیصلے کرتے ہیں یہ پاکسین تھیری کے زیادہ آج کے زمانے میں close ہے and that's the system that we should move towards right i think آپ نے اس کا جواب دے دیا لیکن ایک دو اگر آپ clarity دے سکیں کہ حالانکہ یہ اتنی اچھی ایک طرح سے بات کر رہا ہے ایک بڑا زبردست alternative پیش کر رہا ہے لیکن پھر بھی again with regards to پاکستان i guess کہ وہ اپنی جڑے جو ہے وہ معاشرے میں کیوں اس حد تک مضبوط نہیں کر سکا جبکہ وہ عوام کے جو پاپولر سینٹیمنٹ ہے اس کو وہ کہیں نہیں اپیل تو کرتا ہے بالکل بالکل دو الگ اس میں باتیں ہیں دیکھیں وہ مونیر نیازی نے کہا ہے نا کہ جی کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم صانوی براہ صحیح صحیح کچھ جو شہر کے لوگ ظالم تھے اس میں یہ تھا کہ بھئی آپ کو پتا یہ ہے کہ 1951 میں پاکستان کے اندر جو سوشلسٹ اور کومینسٹ اس طرح کی پارٹیز تھیں فیس صاحب وغیرہ جتنے اس کی لیڈرشپ تھی ان ساروں کو بین کر دیا گیا جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی مطلب بات یہ ہے کہ لیفٹ کی پارٹی پاور میں نہ بھی آئے تو اس کا ایک اس کی پوزیٹیو انفلونس ہے ایک ملک کے اوپر تھرہو لابینگ اور پریشر گروپ صحیح کیونکہ ورکرز اور پیزنٹس اور خواتین کے حقوق ان چیزوں کی بات کرتے ہیں تو اس سے پوسیبیلٹی رہتی ہے کہ پریشر کے ذریعے چلو مزدوروں کی تھوڑی تنخواہیں انکریز کروا دیں گے تھوڑی ٹریڈ یونینز بن جائیں گے وغیرہ وغیرہ تو کچھ تو ایکسٹرنل انفلونس تھا کیونکہ پاکستان نے از ایک کنٹری یہ چوئس کی انڈیا نے ڈیفرنٹ چوئس کی کہ ہم نے جو ہے ویسٹرن بلوک کا حصہ بننا ہے اس ریزلٹ جو ہے کیونکہ اس وقت کوڑڈ وار تھی گلوبل سکیل پہ تو کچھ جو ہے پاکستان کے اندر اس طرح کی جمہوری سوشلسٹ موومنٹس ڈیویلپ ہی نہیں ہونے دی گئیں نمبر ون تو یہ ہے دوسرا جو اس میں جو انٹرنل پرابلم ہے میرے خیال میں جس کا ہمیں کرٹیسزم انٹرنلی کرنا چاہیے لیفٹ کے لوگوں کو وہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی مارکسزم کو ایک انڈیجنس آئیڈیا نہیں بنا سکے کہ وہ ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی روس سے امپورٹڈ آئیڈیا ہے وہ ایک جو ایک مزاق ہوتا تھا ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہوتے تھے کہ بھئی لوگ کہتے تھے کہ یہ روس میں بارش ہوتی ہے تو یہ لوگ یہاں پہ جو چھتری نکال لیتے ہیں کسی بھی آئیڈیا کو جب تک وہ لوگوں کی لوگل لوگل امیجنیشن کے ساتھ ان کے جو لوگل اقائد ہیں جو ان کے بلیفز ہیں جو ان کے ویلیوز ہیں گوڈ کومن سینس ہر معاشرے اور ہر کلچر کے اندر موجود ہے ہر کلچر کے اندر گوڈ کومن سینس اچھائی کا کیا مطلب ہے عدل کا کیا مطلب ہے اس کے کچھ انڈیجنس میننگز ہیں میرے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ جناب جا کے روس کے اندر پلیخنہ آف سا ہی جا کے جو ہے اپنے ایتھکس لو میرے پاس اپنے ملک میں جو ہے بابا بلے شاہ موجود ہیں میرے پاس بابا فرید موجود ہیں میرے پاس جو ہے اس سے بھی بڑی بڑی موتبر ہستیاں جو ہیں اپنے عقائد سے میں نکال سکتا ہوں جن کے جن کے آئیڈیاز کو جب ہم دیکھیں گے مولا علی نے ہمیں کیا کہا تھا کہ بھئی کفر کا معاشرہ قائم رہ سکتا ہے ظلم کا نہیں رہ سکتا عدل جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے ہم نے جو ہے وہ اپنے جو ہے سارے جو ہمارے لیڈر ہیں ساری جو ہماری جو لیفٹ کے لوگوں کی جو جن کی سالگرائیں مناتے ہیں وہ سارے ہی جناب روسی اور جرمن بھئی آپ کے اپنے کیوں نہیں ہو سکتے بابا گروہ کانک کیوں نہیں ہو سکتے ہمارے جو ہے ایک spiritual figurehead یہ ساری سوچنے کی باتیں ہیں تو اس میں دونوں باتیں ہیں کہ partially because of external forces and partially because of the inability to make it an indigenous idea ہمیشہ ایک imported idea کے طور پر exist کرتا رہا ہے یہ کبھی ایسے نہیں لگا کہ یہ کوئی خدرو پودا ہے لیکن اس کے ساتھ جس طرح کی شخصیات جڑی ہوئی تھیں جس طرح آپ نے فیض صاحب کا نام لیا حبیب جالب ہیں اور بے شمار تو کتنے اشائر اور افسانہ نگار اتنے بڑے بڑے intellectual heads تو تھے تو پھر بھی یہ چیز اس طرح سے نہیں ہو سکی جس طرح سے آپ بیان کہہ رہے ہیں نہیں تو دیکھیں آپ فرس جنریشن کی جو مارکسس تھے وہ تو یہ بات بڑی خوبصورتی سے سمجھتے تھے اسی لئے آپ دیکھیں کہ وہ لیفٹ کا روچ کا دور ہے کہ جس زمانے میں فیض صاحب موجود تھے حبیب جالب موجود تھے سجاد زہیر تھے سپتے حسن تھے یہ جو ہے یہ ایسا دور ہے جس کے اندر لیفٹ نے بہت ترقی کی نیشنل اوامی پارٹی جو پارٹی تھی پاکستان کے اندر جس میں تارے لوگ امام حسین کے مرسی حبیب جالب کے اندر آج کے لیفٹ کے لوگوں کے ساتھ میں یہ چیزیں پڑھتا ہوں مرسی امام حسین یا مولا علی کی بات کریں یا آپ اپنے قائد ہیں ان کے حوالے سے بات کریں تو آپ تو کہتے ہیں کہ بھی دوسری طرف رائیٹ رنگ کرنا شروع کی پرابلم ہے نا سیریس پرابلم آپ نے جو جو فرس جنریشن کے مارکس جو تھے وہ تو یہ ان سارے میٹا فرز کو یوز کر رہے تھے فیس صاحب کی سب سے فیمس نظم جو ہے ہم دیکھیں گے اس کے اندر دیکھ لے نا کیا میٹا فرز خدا کے کعبے سے سب اٹھوائے جائیں گے فتح مکہ کے ساتھ اس کو کمپیر کر رہے ہے تاکہ انسان اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکے اس معاشرے کا لیکن میرے خیال میں جو 70s 80s 90s کے بعد جو پورا لیفٹ ہے وہ ایک زبال میں اس لی آیا ہے پارشلی اس کی اور بھی forces ہیں اس کی لیکن جو internal criticism کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بزرگ تھے انہوں نے ہمیں بڑا زبردست ایک intellectual framework دیا تھا کہ اپنے اقاعد اور اپنے value systems اور اپنے beliefs کے ساتھ جوڑو آئیڈیا جب تک فورا آئیڈیا رہے گا وہ کسی کے لئے acceptable اور جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھے کہ اگر یہ دونوں رائٹ اور لیفٹ کے درمیان یہ ڈائیلوگ چلتا رہے تو میرا خیال ہے زیادہ تر باتیں تو وہ اگری کریں گے صرف راستے کا فرق ہو سکتا ہے لیکن سوچ ایک ہی ہے شرام اظر میرے پاس سوال بہت لمبی میں پاکستان کی جمہوریت پر بات کرنا چاہتا تھا جاگیر درانہ نظام پر اور عوام کی اور سوسائیٹی کی سائیکی ہے جو سارا کچھ کلچرل ایلینیشن ہے جو آپ سے بات کرنے کی ضرورت ہے لیکن چند منٹ ہمارے پاس باقی بچے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ نے بار کچھ کچھ اس کے حوالے سے سنا ہے جی کیوں نہیں ایک حبیب جالب کی ایک غزل ہے جو لوگ اردو شاعری سے رغبت رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ حبیب جالب کی زیادہ شاعری جو ہے نظم کی صورت میں ہے وہ انہوں نے انٹینشنلی چوز کیا تھا میٹر کیونکہ ان کا شاعرے پہ گئے ڈکٹیٹر شپ کا عمریت کا دور تھا تو جو جو منتظمین تھے انہوں نے کہا کہ جالب کو آؤٹ کرنے کے لئے انہوں نے کہا کہ آج ہم سب کے سب شورا سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ غزل پڑھیں انہوں نے کہ جالب کیونکہ نظم پڑھتے ہیں تو بہائنڈ سٹیج بیٹھ کے پوری غزل کہی کیونکہ غزل میں کافی اور ردیف کا چکر ہوتا ہے جالب نے اسی وقت غزل جو ہے وہ لکھی اور وہ جا کے پڑھی تو وہ غزل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کیونکہ اس کے اندر ہی پورا وہ میسج بھی موجود ہے جو میرے خیال میں لوگوں کو آج بھی جو ہے پریزنٹ کرنا چاہیے تو وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پلیز جو صدا سن رہا ہوں جو صدا سن رہا ہوں مجھے بس انہی کا غم ہے جو صدا سن رہا ہوں مجھے بس انہی کا غم ہے تمہیں شیر کی پڑی ہے مجھے آدمی کا غم ہے تمہیں شیر کی پڑی ہے مجھے آدمی کا غم ہے جسے اپنے خون سے پالا رہا ہسیں سجل اجالا وہ ہی قتل ہو رہا ہے میری جانسی کا غم ہے وہ ہی قتل ہو رہا ہے میری جانسی مجھے کرم ہے جسے رات کہ چکا ہوں اسے صبح کیسے کہہ دوں یہاں پاس لفظ کس کو یہ فقط مجھے کرم ہے یہاں پاس لفظ کس کو یہ فقط مجھے کرم ہے پرمکتا ہے بڑا خوبصورت کے رخ مفلسان پہ جالب ہیں ازل سے جس کے سائے رخ مفلسان پہ جالب ہیں ازل سے جس کے سائے اسی بے بسی کا غم تھا اسی بے بسی کا غم ہے جو صدائے سن رہا ہوں مجھے بس انہی کا غم ہے تمہیں شیر کی پڑی ہے مجھے آدمی کا غم ہے واہ 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 بہت خوبصورت بہت خوبصورت اور میں سنتے میں صرف یہی سوچ رہو کہ اگر زوم کے اوپر آپ کی آواز اتنی بہترین آتی ہے تو پھر لائیو کانسٹ میں کیسے آئے گی تو ضرور اس کو بھی ایکسپیرینس کرنا پڑے گا شراب حضر آتی جاتے جاتے ہوئے آپ سے آن لائن آن اے روادہ لینا چاہتا ہوں کہ پارٹ ٹو اس کا جلد آ رہا ہے ہمارے ساتھ انشاءاللہ کیونکہ بہت سی باتیں اور ایک مختلف سوچ ہے مختلف باتیں ہیں جو کہ مجھے بہت سن کے مزہ آیا بہت کچھ سیکھنے کا ملہ سوچنے کا موقع ملہ اور ہمارے سننے والوں نے اور دیکھنے والوں نے بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا so again thank you so much for coming on here sharing your experience and thoughts with us اور انشاءاللہ زندگی رہ گی تو پھر آپ کو دوبارہ بھی اس پروگرم میں invite کریں گے thank you so much